اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال بار بار آتا ہے جس طرح سے کہ آپ کے ہاتھوں پر کوئی جرسیم لگا ہوئے یا کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے چولا بند کیا ہے یا نہیں کیا یا میں نے دروازے کو لک کیا ہے یا نہیں کیا اور اس کے ساتھ آپ کو انزائیٹی کی یا تشویش کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے جس کو کم کرنے کے لیے اگر آپ بار بار ہاتھ ہو رہے ہیں یا آپ بار بار جا کر چولا چیک کر رہے ہیں یا آپ بار بار جا کر اپنے لکس چیک کر رہے ہیں تو آپ ہو سکتے ہیں obsessive compulsive disorder کا شکار ہو تو اگر آپ کے کچھ repetitive خیالات ہیں جو آپ جن سے چھٹکارہ بانا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے پوری کوشش کے باوجود اس سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتے ہیں اور اس خیال کے ساتھ جو انزائیٹی آپ کو آتی ہے جو تشویش آتی ہے یا جو آپ کو وہم ہوتا ہے اس کے وجہ سے اگر آپ کے behavioral issues آ رہے ہیں آپ کام بار بار ریپیٹ کر رہے ہو تو آپ اس ویڈیو کے دیکھو تاکہ آپ کو ہلپ ملے اور آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹ بک کروا سکو مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام آمنا افتخار ہے اور میں ایک ماہری نفسیات ہوں اور اس شووی میں کام کرتے ہوئے مجھے پچھلے بارہ سال ہو گئے ہیں جس میں ہم مختلف جو سائیکولوجیکل ڈیسورڈرز ہوتے ہیں جو ذہنی آوارز ہوتے ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گی ایک بہت کومن ہمارا سائیکولوجیکل ڈیسورڈر ہے جو کافی زیادہ پریولینٹ ہے جو انزائٹی ڈیسورڈر ہے اور اس کا جو شکار مریض ہوتے ہیں وہ مختلف سوچوں کا شکار رہتے ہیں کچھ ایسے تھوٹس جو ان کو بھار بھار آ رہے ہوتے وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوتے ہیں وہ آٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں یا وہ ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں اس کو ہم اپسیسیف کمپلسیف ڈیسورڈر بولتے ہیں یا عام الفاظ میں ہم اس کو او سی ڈی بولتے ہیں اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی اس کو سمجھنے کے لیے پھر میں بات کروں گے کہ کونسا ایسا طریقہ علاج ہے جو ہم حسیتے ماہرے نفسیات اپنے پیشنٹس کو تجویز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سیچویشن میں سے باہر نکال سکے اب ایک اس میں چیز ہوتی ہے obsession اور دوسری چیز اس میں ہوتی ہے compulsion obsessions کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ آپ کے خیالات ہیں یا یہ آپ کے cognitive issues ہوتے ہیں اور دوسری چیز آ جاتی ہے compulsion یا آپ کا repetitive behavior impulsive behavior جو کہ آپ کی behavioral domain میں آتا ہے اب obsessions کیا ہوتے ہیں کوئی ایک خاص قسم کا خیال یا کچھ group of thoughts مختلف قسم کے خیالات جو بار بار آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اس میں individual کی کوشش ہوتی ہے یا آپ چاہ رہے ہوتے ہو آپ اس کو control کرو یا اس کو روکو لیکن وہ اتنے repetitive ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ انسائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ انسانس کو روک نہیں پا رہے ہوتے ہیں this is the reason ہم اس کو obsessions بولتے ہیں کہ they are repetitive and thoughts جو آپ کے out of control ہوتے ہیں آپ کے اس میں impulse control نہیں ہوتا ہے other side پر اس کے ساتھ آپ کے انسائٹی issues آ رہے ہوتے ہیں انسائٹی کے وجہ سے آپ کچھ ایسے behaviors adopt کر لیتے ہو جو کر کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ thought جو ہمیں آ رہا ہے یا یہ جو obsession ہمیں آ رہا ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں یا ہم اس کو کم کر سکتے ہیں انسائٹی کو اس پر مختلف قسم کے behaviors آ جاتے ہیں جیسے اگر کسی کا ایک obsession ہے germs کے متعلق یا بیماری کے متعلق تو اس کے ذہن میں یہ خیال بار بار آئے گا کہ میرے ہاتھوں پر کچھ لگا ہوئے یا میرے surrounding میں جہاں پر میں بیٹھا ہوا ان چیزوں پر کچھ لگا ہوئے وہ بار بار ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہم کمپلجن بولتے ہیں یا اگر کسی کا obsession ہے کہ میں نے پتہ نہیں دروازہ بن کیا ہے یا نہیں کیا تو وہ بار بار جا کر دروازی کو چیک کرے گا lock check کریں گے ان کو ہم بولیں گے یہ ان کا کمپلجن ہے وہ normal یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک دفع یا دو دفع جب ایک activity کر لیتے ہو تو آپ relax ہوتے ہیں normal pattern میں obsessive compulsive disorders میں وہ repetitive behavior ہوتے ہیں کہ وہ patient اسی کام کو 3 سے 4 سے 6 دفعہ کر رہا ہوتے ہیں لیکن ان کی satisfaction نہیں ہو رہی ہوتی ہے ان کی anxiety بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے so this is the obsessive compulsive disorder اور اگر میں ابھی current scenario کے بات کروں تو because of the pandemic جو ایک ہمارا وبائی مرض چل رہا ہے COVID اس کے ساتھ obsessive compulsive disorder بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں میں بیماری کا ڈر ہوتا ہے disease anxiety ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کے کچھ compulsions جو ہے وہ آنا شروع ہو گے کچھ rituals آنا شروع ہو گے کہ وہ بار بار ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں بار بار reassuring کہ کہیں پر کوئی germs وغیرہ تو نہیں لگے ہوئے اب اس کے اگر میں treatment کے بات کروں تو اس میں ہمارے پاس different قسم کی psychotherapies ہوتی ہے جس میں cognitive behavioral therapy ہے جس سے آپ کے ان thoughts کو ان repetitive thoughts کو جو ہے وہ روکا جاتا ہے جس کو logical کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے control کر سکتے ہیں اور کچھ behavioral domains میں ہم therapies کرتے ہیں جس میں ritual prevention ہوتی ہے کہ جو کام آپ بار بار کر رہے ہیں کس طرح سے ہم ان کو undo کر سکتے کس طریقے سے آپ کی anxiety کم ہو سکتی ہے اگر آپ کے obsessive compulsive disorder کی severity severe form میں آتی ہے تو ہم اس میں recommend کرتے ہیں کہ کچھ ایسی anti-anxiety medications ہوتی ہیں جو آپ کو help کرتی ہے آپ کے ان repetitive thoughts کو اور impulsive behaviors کو روکنے کے لئے تو اگر آپ میں سے کوئی obsessive compulsive disorder کا شکار ہے یا آپ کے 8-Gate آپ کسی کو دیکھتے ہو اس پیماری میں مبتلا ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں تاکہ اس کی proper assessment کی جائے اور اس کی treatment پروائیڈ کی جائے آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے آن لائن بھی بکنگ کر سکتے اور اگر آپ ڈاکٹر کو کلیننگ فیزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مرہم سے اس کو فائن کر سکتے ہیں thank you so much مرہم یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اب مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد سپیشل ڈاکٹر سے آن لائن آوڈیو یا ویڈیو کو آل کے ذریعے بات کریں